کسان فود سٹوڈیو جس کمائی میں غرر آ جائے دھوکہ وہ بھی حرام ہو رہی ہے اصل اصول یہ ہے کہ غرر نہیں ہونا جائے صحیح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے دھیر کے پاس سے گزرے جو ایک شخص بیج رہا تھا آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی گیلی ہو گی آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی گیلی ہوگی آپ نے میں یہ کیا ہے اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ آدھی دیس لوگ بیان کرتے ہیں پوری دیس اس طرح ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں حالہ اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی ملاوٹ ربو ہی ہو گئی ہوئی سی صرف اس نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے کلو ہے اور بغیر پانی والا ایک سو دہ سو روپے ہے یہ لوگ بھی تو ظالم ہیں نا یار ستر پہ کلو تو آپ خود اپنی بینس پالیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے آپ بینس رکھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ڈیٹ میں سو روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو تو جب آپ ستر ساٹھ روپے والا دودھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ در بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتے ہیں مختلف ریٹس دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے اس کو ہائلائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دودھ کو تھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو تھنڈا کیا جاتا تھا نبی علیہ وسلم تو کچھی لسی بنا کے پیتے تھے دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز حرام ہے یہ جہیز لانت ہے جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتے ہیں اپنی بچی کو گفٹ تو وہ دینے دیں وہ حبہ ہے وہ جہیز نہیں ہے اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے دون میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کیا کے بیچنا حرام آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے خالص دودھ ایک سو دس روپے میں کہتا ہوں جی بکے گا آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے پاس خالص دودھ ہے نا وہ لوگ کے گھنوں میں دودھ نہیں دیتا اس کے گھار آگے لوگ دودھ لے کے جاتے ہیں اور ایک سو دس روپے وہ لے رہے ہیں حقیقت بات ہے ہم خود اسلام آباد میں ایک ڈیٹھ کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ ایک سو دس روپے کیلو لے کے آتے ہیں موکی جی کو جا کے نہیں دیتا خالص دودھ تو خود بخود بکتا ہے تو آپ تھوڑی عمت کریں اللہ پہ توقع کریں آپ یہ لکھ کے لگا دیں آپ سچائی لکھیں سچائی کی طاقت ہی بہت ہے